بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا حوث عبدالسطہ رہاشمی ایک اور نئے وی لاغ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ناظرین میں چاہوں تو آپ کو بہت ساری سچی جھوٹی خبریں سنا کر آپ کے ویوز کے لیے آپ کو الٹی سیدھی باتیں بتا کر اپنا الو سیدھا کرلوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ultimate ایک سچ ہوتا ہے جو کھل کر سامنے آتا ہے آج کل آپ وی لاغ پر اور سوشل میڈیا پر بہت ساری خبریں سنتے ہیں بہت ساری سچی اور جھوٹی خبریں آپ کے سامنے آتی ہیں لیکن آپ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی سچی خبر ہے اور کون سی جھوٹی خبر ہے ایسے میں اگر آپ اس کا تھوڑا سا وقت کا انتظار کر لیں اور صحیح حقائق آپ تک پہنچتے ہیں جیسا کہ آج کل آپ دیکھیں کہ بھارت کی چیخیں آسمانوں پر ہیں اس لیے آسمانوں پر ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے پچھلے تین چار دنوں سے بھارت کے تمام وی لاغرز اور ان کے مبسرین اس بات پر چیخ رہے ہیں کہ انگلینڈ کے کھلاری واپس کیوں گئے ہیں انگلینڈ نے اپنے کھلاریوں کو پاکستان کے خلاف ٹوئی ٹونٹی سیریز کے لیے کیوں بلایا ہے اور ایک اور خبر بھی بڑی گردش میں ہے اور وہ یہ ہے کہ نیو یورک میں نو جون کو پاکستان اور بھارت کا جو مقابلہ ہونا ہے اس کے لیے نیو یورک کا سٹیڈیم جو بلکل تیار ہو گیا ہے وہاں کی انتظامیہ نے دنیا کے بڑے کرکٹرز کو بلایا ہے ان میں پاکستان سے شوئے ملک بھی گئے ہیں اور شوئے ملک نے وہاں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو ٹیم یہاں کی کنڈیشنز سے عام اہنگ ہوگی جو ٹیم یہاں کی کنڈیشنز کو سمجھے گی اس کے لیے فائدہ ہوگا گوئیانوں نے پاکستان کو ایک پیغام دیا ہے ہائی ہوپس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میری ایکسپیکٹیشنز پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہیں اور پاکستانی ٹیم انتظامیہ کو اور کھلاریوں کو یہاں آ کر سب سے پہلے یہاں کی کنڈیشنز سے اپنے آپ کو ہم اہنگ کرنا ہوگا ناظرین اب یہ دو خبریں ہیں جو بڑی گردش میں ہیں اور لوگ اس پہ بات بھی کر رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ خبریں ایسی ہیں جو بلا جواز ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ آئرلینڈ سے پاکستان نے سیریز جیتی ہے اور آخری میچ میں بابر نے ایک ور میں چار چھکے لگا دی ہیں اچھا اب یہ کارنامہ تو ہے ایک ریکارڈ بھی بنا ہے لیکن مبسرین کی ایک بڑی تعداد جائے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی ٹیم کے خلاف بابر آزم کے چھکوں کے کیا اہمیت ہے اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جائے وہ چھوٹی ٹیموں کے خلاف رنز کر کے میچ جیت کے تو اپنے آپ کو ریکارڈ میں لے آتے ہیں ادروائز بڑی ٹیموں کے خلاف ان کا ریکارڈ نہیں ہے وہ بھئی کیا بات ہے کیا بات کرتی ہیں تھوڑا ریسرچ کر لیں تھوڑا پڑھ لیں تھوڑا ماضی پر نظر دھوڑا لیں آپ کو نظر آئے گا میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ایبسٹرک رکھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے گزشتہ چار سالوں میں نیوزیلینڈ کے خلاف تئیس میچ کھیلے ہیں انہوں نے انگلینڈ کے خلاف چودہ میچ کھیلے ہیں جبکہ ویسٹ انڈیز ساؤتھ افریقہ اور زمبابیے کے خلاف ساتھ ساتھ میچ کھیلے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم نے اپنے جتنے بھی ریکارڈز ہیں وہ نبی آئرلینڈ اور ہارلینڈ اور کینیڈا اس طرح کی ٹیموں کے خلاف کھیل کے بنائے ہیں تو ایسا نہیں ہے ایسا سچ نہیں ہے پاکستان نے اگزشتہ چار سالوں میں اٹھاسی میچ کھیلے ہیں جن میں سے آدھے سے زیادہ جو ہیں وہ سینہ کے خلاف کھیلے ہیں سینہ کیا ہے سینہ ایس ای این اے یہ ابریویٹ ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ انگلینڈ نیوزیلینڈ اور اسٹیلیا تو پاکستان نے اٹھاسی میں سے چوالی سے زیادہ میچز ان چار ٹیموں کے خلاف کھیلے ہیں اور ان چار سالوں میں پاکستان نے پانچ مرتبہ جو ہے وہ دو سو رنز بنائے ہیں ان میں دو مرتبہ جو ہے وہ انگلینڈ کے خلاف دو مرتبہ ویسٹنڈیز کے خلاف اور ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف ساؤتھ افریقہ میں بنایا تھا تو اب آپ یہ بتائیں کہ اس پوری جو میں نے آپ کو لسپ بیان کی ہے اس میں کونسی ٹیم چھوٹی لگتی ہے آپ کو کونسی ٹیم ایسی ہے جو چھوٹی ٹیم کہہ لاسکتی ہے ایسا نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ کئی دفعہ وقت ہمارے ساتھ نہیں ہوتا جیسے آئرلینڈ کے خلاف دوسرے میچ میں وقت ہمارے ساتھ نہیں تھا اور بدقسمتی سے ہم وہ میچ ہار گئے اور جیسے ہی وہ میچ ہارے اس کے بعد تنقید کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو ان تنقیدی خبروں سے نکلنا ہوگا اور پاکستانیوں کو بھی ان تنقیدی خبروں سے جتنا برتنا ہوگا آپ کو اس وقت ضرورت ہے کہ آپ پاکستان کی سپورٹ کریں پاکستان کا بیک اپ کریں اور جو دو چار شویب جٹ ہیں باست خان ہے سکندر وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی باتوں پر دھیان مت دیں ان کا کام ہی جھوٹ بول کر اپنے بیوز کی تعداد بڑھانا ہے ان کو پاکستان سے شاید کوئی غرض نہیں ہے لیکن آپ پاکستانی پاکستان کے لیے سوچئے پاکستان کی مدد کیجئے پاکستان ٹیم کو سپورٹ کیجئے اور یقین دیکھئے کہ آپ کی سپورٹ سے پاکستان ٹیم کے حوصلے بڑھیں گے اور وہ بڑے مارجن سے آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ فتح بھی ان کی قدر کرے گی اور وہ فاتح ہو کر یہ ٹروفی لے کر پاکستان آئیں گے اس وقت جو ہے جو میں نے بھی آپ کو ایک سلاح دی ہے کہ پاکستان کو سپورٹ کیجئے اس سپورٹ میں ایک اور اچھی خبر یہ آئی ہے کہ جو ہمارے کوچ ہیں گیری کرسٹن وہ اس وقت آئی پی ایل میں مصروف ہیں وہ اس سنڈے کو انگلینڈ میں پاکستان ٹیم کو جوائن کر لیں گے اور وہ اپنے ساتھ کامیابی کا ایک فارمولہ لے کر آ رہے ہیں اور ان کے فارمولے کے مطابق یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بابر آزم کے کاندوں پر جو غیر ضروری وزن ڈالا ہوا ہے اس کو نکال لیں اس کو اتاریں اس کو ذرا فری ہینڈ دیں اور یہ بابر آزم سے ڈیمانڈ کریں گے کہ وہ اپنی نیچرل جو گیم ہے وہ دکھائیں اب وہ جو غیر ضروری وزن ان کے کاندوں پر پڑا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ دوسرے لوگ پرفارموس نہیں دیتے تو پھر ان کو اس سوال کا جواب دینا پڑتا ہے کہ یہ اپنا کام کی ہوئے تو یہ ایک غیر ضروری وزن ہے اگر تمام کھلاڑی اپنے اپنے رول کو فالو کر لیں اپنے اپنے رول کا پیچھا کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی کمبینیشن بن سکتی ہے اور رنز کا فلو آ سکتا ہے وکٹرین گر سکتی ہیں اور بابر آزم ریلیکس ہوں گے اور اگر وہ ریلیکس ہوں گے تو ان سے اچھی کرکٹ اور کون کھل سکتا ہے گری کرسٹن کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ میں جیت کا جذبہ ہے آپ اپنے آپ کو فوکس کرتی ہیں جیت پر اور سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر آپ سوشل میڈیا اور خبروں سے دور رہتے ہیں تو آپ کا مائنڈ فریش رہے گا اور آپ کا پورا فوکس جب وہ کھیلوں پر ہوگا تو ایسی صورت میں پاکستان جب وہ جیت سکتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گری کرسٹن کا یہ جو فارمولہ ہے جیت کا جو فارمولہ ہے یہ بہت ہی شاندار ہے اور گری کرسٹن کے بارے میں میں نے سنائے کہ وہ اپنے آپ کو میڈیا سے دور رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کھلی آنکھوں کے ساتھ آ رہا ہوں اور کھلی آنکھوں کے ساتھ میں نے اس سے پہلے جو ہمارے فارمر کوچز تھے ان سے بھی میں نے بات کی ہے میں نے سارے ویئر آباؤٹس جان لی ہیں اور انشاءاللہ طرح پاکستان جب وہ فتح کی طرف جائے گا ناظرین دوسری میری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ بھارت میں اس وقت ایک تو واوالیا یہ مچا ہوئے نا کہ پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے پاکستان ٹیم کے لیے انگلیش کھلاڑی کیوں چلے گئے ہیں چلیں یہ تو ان کا چلتا ہی رہنا ہے لیکن وہاں ایک اور بھی رفت پڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ہیڈ کوچ بدلنا ہے ہیڈ کوچ ان کا جو ہے وہ تو رہول ڈریورڈ ہیں اور رہول ڈریورڈ جنہیں آپ دی وال کے نام سے جانتے ہیں اور وہ جو ہیں انہوں نے چار سالوں سے کوچنگ کی ہے اور ان کی کوچنگ میں آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کے جو ٹیم ہے وہ ورلڈ چیمپینشپ میں دوہزار تئیس میں فائنل میں پہنچی دوہزار بائیس کے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں یہ ٹیم سیمی فائنل کھیلی دوہزار تئیس کا ایشیا کپ اس ٹیم نے جیتا اور دوہزار تئیس میں ورلڈ کپ جو ہوا تھا ہمارا ونڈے کا اس میں بھی یہ ٹیم جو ہے وہ فائنل کھیلی تھی تو یہ اچیزمنٹس رہول ڈریورڈ کی ہیں رہول ڈریورڈ اس سے پہلے جو ہے وہ انڈیا کی جنئر ٹیم کی کوچنگ کر چکے ہیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب میں اپنے گراس روٹ لیول پر کرکٹ کو تیار کروں گا اور یہ بات ان کی سچ بھی ہوئی کہ جو انڈر نائنٹین ٹیم انہوں نے تیار کی تھی اس کے بیشتر کھلاڑے اس وقت ان کی کومی ٹیم میں کھے رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چار سال کے بعد ان کے کرکٹ بورڈ نے اور خاص طور پر جے شاہ نے یہ اندیا دیا ہے کہ اس ورلڈ کپ کے بعد راول ڈریورڈ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہم ان کو توسین نہیں دیں گے ہم نئی اپلیکشنز مانگیں گے ہاں ڈریورڈ اگر چاہیں تو نئی اپلیکشن دے سکتے ہیں اور اس پہ ہم غور بھی کر سکتے ہیں لیکن ان کو توسین نہیں دی جائے گی اس وقت بھارتی ہیڈ کوچ کی فیرست میں پانچ کھلاڑی ہیں جن کے نام سامنے آئے ہیں اور ان میں کون سب سے زیادہ فیوریٹ ہے وہ بھی بتاؤں گا سب سے پہلے تو وی وی لکشمن یہ بھارت کے بہت بڑے بلے باز رہے ہیں اور اس وقت وہ سن رائزز ہیدر آباد سے منسلک ہے کوچ ہے ان کے اور ان کے خاتے میں کافی کامیابیاں لکھی ہوئی ہیں دوسرے نمبر پر گوتم گھمگیر ہے گوتم گھمگیر جو ہے وہ تھوڑے گسیلے ضرور ہیں لیکن کلکتہ سپر جنٹس میں وہ کوچ ہیں اور یہاں پر انہوں نے بڑی کامیابیاں سمیٹی ہوئی ہیں اور اس کے تیسرا نام ہے سٹیفن فلیمنگ کا یہ نیوزی لینڈ سے ان کا طالق ہے یہ چنائے سپر لیگ سے منسلک ہے اس وقت اور جسٹن لنگرز جو ہے وہ اسٹیلوی کرکٹر ہیں اور وہ بھی آئی پیل کی ٹیم ال ایس جی سے ریلیٹڈ ہیں اور کافی کامیابیاں انہوں نے سمیٹی ہوئی ہیں اور آخری نام رکی پونٹنگ کا ہے رکی پونٹنگ جو ہے وہ اسٹیلوی نام ہیں اور اسٹیلیا کے وہ کامیاب ترین کپتان بھی ہیں اور وہ کوچ بھی ہیں انتہائی کامیاب کوچ ہیں اور انہوں نے دوہزار چودہ سے دوہزار سولہ تک آپ کے آئی پی آل کو ہینڈل بھی کیا ہے اور دوہزار پندرہ میں ان کی جو ٹیم ہے وہ جیتی بھی تھی تو یہ وہ پانچ نام ہیں ان میں میرے خیال میں جو سب سے زیادہ ہارڈ فاو فیورٹ ہوگا وہ اگر تو ملکی کوچز میں ہوگا تو وہ گوتم گھم گھیر ہوں گے اور اگر بیرونی کوچ انہوں نے کیا تو وہ سٹیفن فلیمنگ کا نام ہے تو اب پاکستان نے تو اپنے کوچز کا جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہوئے اور اب ہم نے دیکھنا صرف یہ ہے کہ پاکستان کے کوچ گری کرسٹن جو ہیں وہ اس ورڈ کپ میں ہمارے لئے کیا کرتے ہیں اور ان کا پہلا امتحان جو ہے وہ انگلینڈ کے خلاف چار ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز سے شروع ہو رہا ہے یہ میرے آج کا ویلوگ تھا اس پہ مجھے آپ کا فیڈبیک درکار ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھیے اللہ حافظ